تین تین چوزیں نکلا ہے ایک یلو ایک لائٹ یلو اور ایک اور یلو اینل بچے میں جو نکلے ہیں یہ دیکھو ماشاء اللہ اس بچے کے گھر 54 نکل ہے امارے جو سبسکرائیور ھائیلا دن پانچ صعی پانچ چوزیں نکلے ہیں وہ دیکھو اس سے کو جولی بھر بھی ب ہا ہے کتنے چوزیں ہوں گے ہیں بچوں سے لٹری میں سے دیکھو کہ کسی زیادہ نکلے ہیں coûices واو بھائی واو کتنے کینوں ایک دو تین چار پانچ چہ سات بچے دے دنا دن لیٹری لے رہے اور لیٹری مزد چوزیں نگرے کافی بچوں کو نکل ہے آپ کو دکھاتا ہوں کہ لیٹری میں سے آپ کا کیا کیا انعام نکل سکتا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سب سے اوپر ہیں بٹیر کے ساتھ آپ کا نکل سکتا ہے بطک کے بچے السلام علیکم میں ہوں کہ آپ سب چکٹاک ہوں گے ایک اور نیو بلوک کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و خرید سے ہوں گے جیسے کہ آپ میرے چینل پر نیو ہوئے سب سے پہلے کہلے سبسکرائب اور اس کے لئے پہلے آئیکن کو تو بانا مد بولیے گا اور اس بلوک کو آپ نے زیادہ زیادہ شیئر کرنا چلتے ہیں اور آج کی روٹین کو سٹارٹ کریں اور جس دن چھوٹی ہو تو زیادہ تر سٹریٹس پہ کرکٹ دیکھنے کوئی ملتا ہے ہمارے جوان بھی لگے میں کرکٹ کلنے میں اس سیڑ بھی بچے لگے میں کرکٹ کلنے میں اور تقریباً سنڈے والا دن چھوٹی ہوتی ہے تو جہاں بھی جاؤ گریچی شہر میں لوگ کرکٹی ہو رہے ہیں کیونکہ ایک دن چھوٹی کا ہوتا ہے اور اسے لوگ کو شیش کرتے ہیں کہ اس کو ویسٹ نہیں کریں اور کرکٹ کلیں ہمارے دوست بھی لگے گئے ہون سے گئی ہے دیکھو یہ ہوتی ہے پاکستان جبا جباڑی طریقہ کجب بیجتی ہے کیا ہے یہ کیا ہے گندی بھول ہے یہ تو بھی بیٹنگ آگے اس کو تو بلکل نہیں کھیلنا آتا ابھی تم نے چھکا مارنا ہے آگر نہیں مارا تو سامنے تم کیمرے میں آرہے چلو مارا بھی چھکا مجھے لکھتا کہ اس کو سہی کھیلنا ہی نہیں آتا چلو 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 کرو اس کو چھکا چیاریک بیلڈنگ پہ جانا چاہیے وہ سامنے اوپر کی درہ چلو پہلے تم اپنا وزن تو سمالو یہ ہے بولر اب وہ حمزہ بولنے دے رہا اس کو یہ آئی بول اور یہ آئی بول اور یہ یہ چھکا ہے سمجھے ہو کیا چھو تھا ڈائریک آت میں چھکا مار کے اس کی بس ہو گئی چھکا مار دیا بس ہو گئی اور ہم نے سنے کہ تم پورٹین پرو میکس لے رہے ہیں انشاءاللہ بھی کل پر سو میں لیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلے گا آپ کے ساتھ لوگوں کو دکھائیں کہ تم پورٹین پرو میکس بھی چلیں گے انشاءاللہ کل پر سو میں لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بھائیے پورٹین پرو میکس لے رہا تھے دن میں بلوگ بھی آ جائے گا انشاءاللہ تو بلوگ ضرور آپ نے دیکھنا ہے جو پورٹین پرو میکس سامنے ہو لیں گے یہ شرط یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں چھت چھت پر پھینگی نہیں ہے بول بیشہ وہ پھینگے بیٹ سے پھینگے ہاتھ سے اور جو پھینگے گا اگر بول اوپر چلیں گے تو ساٹھ روپے اس کو بھی دینے ساٹھ روپے دینے اگر پھینگ دی تو وہ بریانی کلائے گا اگر نئی پھینگ گی تو میں اکلائے گا بلوگ بچے پھینگے ساٹھ روپے ٹائم ہو گئے نماز پڑھنے کا ابھی جارے مجد اثر کا ٹائم ہے تو نماز سب سے پہلے باقی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتے ہیں الحمدللہ نماز پڑھ لئے ایک بات یاد رکھیں کہ ہر چیز کو رد کر دیں لیکن نماز کے ٹائم پر صرف نماز آ کے آدھا کریں حص پڑھنے کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ کئی نہیں ملتا جب بھی آپ کو زندگی میں کبھی دیکھیں کہ پریشانی ہے نماز پڑھیں تو دیکھیں کیسا سکون ملے گا دن ہماری مارکیٹ میں بڑا رش ہوتا ہے کیونکہ لوگ آتے ہیں چیزیں وغیرہ لیتے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں یہاں سے ٹیک وغیرہ لگتے ہیں تو کتنا رش ہے گاڑیوں کا لوگ یہاں پر ٹیک وغیرہ لگا رہے ہیں اسی لئے سندگی کو چھوٹی ہوتی ہے تقریب ان سب لوگ آتے ہیں اور آ کے اپنی جو گاڑی میں چیزیں وغیرہ لگا دی ہوتی ہے وہ لگا دیں آ کے ہمارا بیزی ہے بنانے میں دارہ کیا بنا رہے ہیں یہ چکن کڑھائی ہے یہ چکن ٹکا ہے یہ ہمارے لیے بنا رہے ہیں بلکل آپ کے لئے بنا رہا ہے با 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 یہ چیزیں تقہ بھی بنا رہا ہے اور ہمارے لئے کڑھائی بہت ہے جلدی سے بنا پر آمنا کھائیں ٹیک ہے جلدی سے بنا ٹیک ہے ڈن ہو گیا یہ دیکھیں کہ کتنا رش لگا ہے یہ لڑری بگر آیا ہے نکلتی ہے لڑری کے بعد بچوں کے نکلتے ہیں اس میں چوزے نکلتے ہیں بدخے نکلتے ہیں کافی چیزیں نکلتے ہیں اب ہم بھی کوشش کرتے کہ لاتری لیتے ہیں اور دیکھتے کہ ہمارا چوزہ نکلتا ہے بیٹے پچوں کا رش یہاں بڑھتے ہی جا رہے ہیں کہ بچے کیسے پہنچے ہیں آپ کو بتا ہے کہ بچے چکین ہوتے ہیں ان چیزوں کے اب بچے لیں گے لاتری ہوتے ، اس کے لاتری میں میکنسے کسی کا کیا نکلے گا ایک بچے کا نکلے گا کہ تمہارا لاتری سے نکلا لاتری سے نکلے لاتری سے نکلے چوزہ کتنے کا لاتری لی ہے ہے دس کے چوزے میں سے پچاس والا دیکھو یلو چوزہ اس کا نکل آیا سال کا بچہ آج بھی ہے اس دن اس کے نکلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا اب یہ کہاں چھپا ہوا یہ رہا یہ رہا لو لٹری لو اس دن ملے چوزے مر گئے مر گئے والے چلو ابھی نیا لو بچے دے دنان لٹری لے رہے اور لٹری میں سے چوزے نہیں گئے رہے کافی بچوں کو نکل آئے اور کافی لے کے جیسے نکلتا ہے بچے گھر پہ بھاگتے کے گھر پہ جا کے دکھائیں گے ان کے چوزے بھاگر ہیں تم بھی لے گا مہلا لٹری لو یہ بھائیش نے ایک لٹری لی ہے اور مجھے بولا کہ اس کو چھتا اور ابھی اس کو چھلتے ہیں اور دیکھتے کہ کیا نکلتا ہے نکلے گا نکلے گا نکلے گا ٹینشن نہیں لو اس میں لکھا ہے اس میں لکھا ہے اس میں لکھا ہے اس میں لکھا میں應該 ڈھائی کریںc بھائی ہوا پس ڈھائی کریں میں اپ کو دکھا تھا کہ آپ کیا 가는 مzas اکتے ہیں یہ دیکھ بچے ڈیسی چوزے اور نیچے ہیں آپ کے فلا آئیتی چوزے ہیں لیٹری دس فر پے کی لیٹری لیں اور لیٹری کے اندر سے آپ کا یہ انام نکل سکتے ہیں پیسہ ہی پیسہ ہویا بھائی کا بھی ایک لگتا ہے انام نکلا ہے اور ایس کے لڑکا ہے دوسری طرف یہ دیکھیں وائٹ بٹیر بھی ہیں اور اسٹیلین توتے بھی ہیں اس کے ساتھ ایک مینہ مینہ کے نیچے اور یہ بات ہیں یہ سب چیزیں لیٹری میں سے نکل دیں اس دن تو بچوں نے کافی چیزیں نکالی ہم نے لوگ نہیں بلا لیکن آج ہم نے بولا کہ بچے جس جس کا انام نکلے گا وہ سارے دکھا دیں گے سارے بچے ایسے میں چپ کے مہیں گے ان کا بھی ریٹریاں نکلیں گے چیک کریں گے کیا اس میں اس کو سکیچ کروں میرا سکیچ کروں آج ہی کروں نا اور اگر نکل آیا تھا اور یہ دوبارہ کوشش کی دی باگی کافے بچوں میں نکلی اور بچے دیکھیں لگے ہیں میں لائن میں لڈری لینے کے لئے اپنے اپنے ٹرائی کر رہے ہیں جس کی قسمت میں ہوگا اس کی کسی کی بتک نکلائے گے کسی کا چوزہ نکلائے گا سب کا کوشش لگے تمہارا کوشش نہیں نکلائے تمہیں کام کرو پہلے نہ کیا ہو جو تم نے فیس بوش دیا پھر آگے ٹرائی کرو جلدی جاؤ برا لگتا ہے بھائی آپ لوگ بھی جانتے ہیں یہ بھائی نے دیکھے دو لڈری لینے اور دونوں میں سے دو چوزے نکلائے بھائی آپ کو دو نبارک آپ کی دو دو دچی ہے باقی بچے ٹرائی کر رہے ہیں اور گھنے کی رہے ہیں بھائی نے دو لڈری لینے اور دونوں میں سے ماشاءاللہ دو چوزے نکلائے ہیں بھائی لے کے جاؤں ان کو پالے اور بڑے کرو جیسی بڑے ہوں گے لے آنا آپ نے چھوڑی پیرنی ہے پھر کھائیں گے اس کو لڈری ہاں ماریے دیکھیں دکان تک پہنچ لگا بلال بھی لگا ساجد بھی لگا جاوید لگا لیکن مجھے لگ رہا ہے ان ساروں کی واپس ٹرائی کریں واپس ٹرائی کریں ایک ہی لڈگا میں نے دیکھا جس کے دو اس نے لڈری لیں اور دونوں میں سے اس کی یہ دو چوزے نکلے بھائی سارے بچے لگے ہیں در لائن میں کسی کے لکھا ہے ڈرائی واپس ٹرائی کریں واپس ٹرائی کریں واپس ٹرائی کریں اور جس کی قسمت نے جو لکھا وہ چیزیں لگ رہے لیکن زیادہ تر مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پر چوزے نکلے وہاں تم نے نہیں لیا لہا نا یار تم تمہارے قسمت تو بہت اچھی ہے اور ہمارا ایک اور بچہ سسکرائبر ہے آپ نے لی لڈری جا کے لوگوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی نہ کوئی چوزہ نکلے گا ٹھیک ہے اور لوگ آپ نے ضرور دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور آگے شیئر بھی کرنا آپ نے صحیح ہے جتنا ہو جائے گا اتنا شیئر کرنا آپ نے سامنے مزید رش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دیکھیں کہ کتنے بچے اس بچارے کی تو آج صحیح اس کی آندنی ہو رہی ہے مطلب کہ صحیح آج پیسے کمارا رہا کر دس روپے کا دیتا ہے تو ایک چوزہ نکل جائے تو دس میں سے دکھنے ہی نکلتا ہے ایک میں سے نکلتا ہے مطلب کہ ہنڈنیٹ میں سے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بہت رش لگا پڑا ہوا ہے یہ دیکھو چوزے والے کے اوپر یہ راجہ یاسر بھائی کہ ہم بھی چوزے بیتنا شروع کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ بہتر کے پاس بیچ رہے یہ دیکھو بہت رش لگا پڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ راجہ یاسر بہت رش لگا پڑا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت رش لگا پڑا ہوا ہے اس لئے اوپر بھائی کیسے کیسے یہ کام شروع کرو آپ لوگوں کے لئے سکتے ہیں اس نے بھی لیٹری لی دی تیرے نکلے تھے نا مر گئے کتنے نکلے تھے تین تینوں کے تینوں بولا مر گئے تمہوں نے صحیح اس کو کھانا مانا نے دیا اسی لئے مر گئے پھر بھی مر گئے علی برگر والے بچے کا بھی نکل ہے یہ دیکھو چوزائز کا بھی اس بچے کا تو تین تین چوزے نکلے یہ دیکھو ایک یلو ایک لائٹ یلو اور ایک اور یلو تین یہ دیکھو ماشاءاللہ اس بچے کے چار چار نکلے ہمارے جو سبسکرائبر پانچ پانچ چوزے نکلے وہ دیکھو اس سے تو جھولی بڑھ دیا یہ دیکھو کتنے چوزے ہو گئے ان بچوں نے لٹری میں سے دیکھو کہ کتنے زیادہ نکلے ہیں ان کے واہ بھائی واہ کتنے گنوں ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ ایس بچے کی تو قسمت کھولا ہے بھائی تم نے اس کو بڑا کرنا ہے راجہ یا صرف لو ان کو بڑے کرنا ہے موٹا تازہ کرو پھر لے گیانا پھر کارڈ گئے ان کو کھائیں گے صحیح ہے پھر دعوت کریں گے اس کا بھی بلوک بنائیں گے صحیح ہے دن ہو گیا ابھی رات کا پیر سٹارٹ ہو چکے اور ہماری جیکٹ سٹارٹ ہو چکے ابھی جانا ہے لونگ ڈرائیب پہ تو لونگ ڈرائیب میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جیکٹ پہنا لازمی ہے کیونکہ یہ کریسی میں لگتی ہے دھن جب آپ کو نکلتے ہو جب رات کے ٹائم تو آپ کو لگتی ہے دھن تو ابھی جیکٹ وغیرہ پہلی ہے بھائی سٹارٹ کر دے اور چلدے پر دیکھتے ہیں کہ کان جائیں گے باگی بچوں کے آئے بہت زیادہ چوزے نکلے میرے بعد میں بلوک جب اینڈ کر رہ مجھے بچوں کے ساتھ نکلے ہکویں بچوں کے پاس بیسٹ ہو گئے ایک بہت زیادہ چوزے نکلے لیکن جس کی کسمت ہے نمی اینڈ کر رہے ہیں جس میں پانچ لاتری ہیں دی آئی دی کے کنچ دی چوزے رہیا ہے سالے ایک سال بیچے جاؤ تو یہ بچارہ مقسمت ہے لیکن آج ہمارے ساتھ بیٹا پر گمنے پرنے کے بعد ہم پاس جاں گے واپس اس کے ساتھ مجھ بھی دیکھا اور ارجنٹینہ جیت گیا فیفا ورلڈ ہم تو ارجنٹینا کو بہت انشاءاللہ نیکس ٹیم جی تک انشاءاللہ نیکس ٹیم کو سپورٹ یہ یہ بتاؤ کہ پاکستان کب آئے گا فٹی بول میں پاکستان جب ہماری نسلیں خطم ہو جائے پاکستان کی ٹرمائز سکتی اس کے علواء پاکستان کی ٹیم نہیں آسکتی باقی جشن ہو رہا ہوگا ارجنٹینہ میں ظاہری بات جب ہماری پاکستان ٹیپ جیتتی یہاں پر کرکٹ مائی تو ہم لوگ کی تنجوائے کرتے اسی طرح ظاہری بات ہے کہ ارجنٹینہ والے خوش ہوں گے باقی جو فین سے میسی کے وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے باقی فرانس بھی بہت اچھا کیلہ ارجنٹینہ بھی بہت اچھا کیلہ اور جو ہماری فیورٹ ٹیم تھی موروکو انہوں نے بہت اچھا کیلہ فورت پوزیشن حاصل کی لیکن اووروال ہے کہ مسلمانوں کے دل پر انہوں نے جیز کی انشاءاللہ نیکس ہے ہماری موروکو کی ہماری حکمی بلکستان کی ٹیم دنیا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے مسلمان گھٹریز ہم نے سپورٹ کیا واقعی سب بھی جو اچھا کرتا ہے زہری بات ورلڈ کپ وہی لے کے جاتا ہے لیکن آپ کے فیورٹ ٹیم ہوتی ہے ہماری وہ فیورٹ ٹیم موروکو اسی کے ساتھ آج کے بلوگ کو بھی کریں گے کیونکہ رات کافی ہو چکی اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے پھر اس کو ایڈٹ کرنا ہوتا اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اور یہ کافی زیادہ محنت والا کام ہے تو اسی لئے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہو دیئے تو آپ پلیز کرنی کرنی زیادہ 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 بلوگ کو ہمارے شیئر کیے گے کیونکہ آپ جتنا شیئر کریں گے ہوتی ہیں ہماری جو فیملی اور گروہ ہوگی تو گروہ ہوگی تو زیری بات ہے ہماری بھی سپورٹ ہوگی آپ کی بھی سپورٹ ہوگی تو اس کو ضرور زیادہ سے زیادہ 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 شیئر کیا کریں تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک اور نیو بلوگ کے ساتھ اپنے بہت سارے خیال لکھے وہ مجھے ضرور اپنے دھوم میں یاد رکھی گے جب تک کلی راجہ جاسے کوئی عزیزی اللہ حافظ